اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو شافیس پیشن اینڈ بلوگ آج ہم لائننگ والی فروگ سٹیچ کریں گے اور گنزا کے فروگ پہلے سب سے پہلے ہم یہ فرنٹ والی سائیڈ سیدھی رکھ لیں گے لائننگ کی اور اس کے اوپر فرنٹ والی سائیڈ فروگ کی وہ بھی سیدھی رکھیں گے اور اس کو ساروں طرف سلائی لپا کے ہم اس کو آپس میں اٹیچ کر لیں گے بلکل سیم ویسے ہی جیسے ہم لائننگ والی شرٹ سٹیچ کرتے ہیں اور اس کے کٹنگ بھی بلکل سیم اسی طریقے سے کریں گے ہم نے فرنٹ سائیڈ کے لائننگ ساتھ سٹیچ کر لی ہے ہم نے فرنٹ سائیڈ کے لائننگ ساتھ سٹیچ کر لی ہے آپ کی دونوں بیک سائیڈ کیونکہ اس کے دنیان میں زیپ لگانی ہے تو اس لئے ہم ان کی لائننگ جوڑیں گے اور اس طرح جوڑیں گے کہ ہم اوٹی سائیڈ پہ دونوں پیسز کی اوٹی سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے اس طرح ہم جس سائیڈ پہ ہم نے زیپ لگانی ہے صرف فیلحال ہم اسی سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے اب ہم اس کو یہ دیکھیں سلائی ہم اندر کر لیں گے اور یہ پھر ہمارا دونوں پیسز سیدھے ہو جائیں گے تو ہم ان کو آپس میں جوڑ لیں گے سلائی کے ساتھ بیک سائیڈ کے دونوں پیسز کی لائننگ ساتھ اٹیج کر لی ہے اب بیک سائیڈ کو زیپ لگانے کے لئے نشان لگائیں گے اور اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ بیک سائیڈ نیچے رکھ کے فرنٹ سائیڈ کو اس طرح اوپر رکھ لیں گے تو جو ایکسٹرا پیس ہوگا اس کو انشان لگا کے ہم اس طریقی مدد سے پیس لگا لیں گے اب دوسرے پیس کو بھی ہم سیم اسی سائیز کا انشان لگا کے زیپ لگانے کے لئے فولڈ کر لیں گے اس طرح ہم اس کے ساتھ زیپ اٹیج کر لیں گے زیپ ذرا بڑھی ہے اس لئے کچھ پیس ہم نیچے رکھیں گے کچھ ایکسٹرا پیس اوپر رہنے دیں گے بڑھی سائیز کی زیپ لگانے سے ایک آسانی ہوتی ہے کہ بہت آسانی سے ہم لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کو کھول کر ہمیں لگانا نہیں پڑتا نہیں تو دونوں سائیز میں سائیز میں فرق آ جاتا ہے اس طرح ہم پہلے ایک سائیڈ پہ زیپ لگا لیں گے زیپ لگاتے ہوئے اس ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جو اوپن کرنے والی جو ہوتی ہے وہ ہماری اوپر گلے والی سائیڈ پہ آئے گے اور جو بند والا حصہ ہے وہ نیچے والی سائیڈ اس جگہ پہ آئے گا اب ہم دوسری سائیڈ بھی اسی طرح زیپ کے اوپر رکھ کر سلائی کر لیں گے یہ ہماری زیپ لگ چکی ہے اب ہم اس کا ایکسرا پیس جو نیچے والا تھوڑا سا رکھ کر سلائی کا مارجن ہم اس کو کٹ کر دیں گے اسی طرح ہم اوپر والی سائیڈ کے بھی کھول کر ایکسرا پیس جو ہے زیپ کا وہ کٹ کر دیں گے لائننگ کا ایکسرا پیس لے کر ہم اس اس طرح فولڈ کر کے زیپ جو ہم نے نیچے والی سائیڈ سے کٹنگ کی تھی یہ گلے والی سائیڈ نہیں یہ جہاں پہ ہم نے فلیر لگانی ہے اس جگہ پہ اٹیج کر کے اس طرح ہم فولڈ کر دیں گے تاکہ یہ بچے کو چوبے نہیں اور کمپھرٹیبر رہے اس طرح ہم اس کو لوگ کر دیں گے زیپ کو اب فروہ کے فرنٹ سائیڈ کا گول گلا بنائیں گے یہ میں نے چار انچ کھلا اور تین انچ گہرا کٹنگ کیا ہے گول گلے کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی دیٹیل کے ساتھ ویڈیو میری چینل پہ موجود ہے موسیقی 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 فرنٹ سائیڈ کا گلہ بنانے کے بعد ہم بیک سائیڈ کے دونوں پیسز کو ایک ساتھ رکھیں گے اور فرنٹ پڑی سائیڈ ایک سائیڈ اوپر رکھ کر سلائی کا مارجن رکھ کر ہم تقریباً ڈیڑھ انچ گہر انشان لگائیں گے اور گولائی میں اس گلے کو کار لیں گے بیک سائیڈ کے گلے کو لگانے کے لیے لائننگ کے تیچھی پٹی ہم کارٹیں گے اور جس طرح ہم ریگولر گلہ تیار کرتے ہیں بس یہ ہوگا کہ اس کا دو حصوں میں گلہ بنے گا بیک سائیڈ کا کیونکہ اس میں زپ لگائی ہوئی ہے بیک سائیڈ کے نیک کو ہمیں جو تیچھی پٹی کٹی ہے وہ لگائیں گے اور اس طرح تھوڑا سا ایکشار مارجن رکھیں گے زیب کھول کر اسی طرح ہم ساتھ ہی دوسری حصے کو بھی لگا لیں گے اور یہ ایکشار مارجن اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ زیب کے اوپر فولڈ کر کے زیب کو لگ کیا جائے گلے والی سائیڈ سے موسیقی 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 اب ہم اس طرح فرنٹ اور بیک کے شورڈرز کو رکھ کر سلائی کر لیں گے شورڈرز کو سلائی لگانے کے بعد اس طرح بلکل سیدھا کر کے گلے والی سائیڈ سے بھی اندر کو کر کے سلائی کو ہم اوپر سے یہ پٹے فولڈ کریں گے اسی طرح زیب والی سائیڈ سے بھی ہم بلکل فولڈ کر کے زیب کو اندر کر کے اس طرح لک کر دیں گے اور اس کو ترپائی کر لیں گے بیک نک بھی سٹیچ کر لیا ہے فروگ کے نیچے والے حصے کی لائننگ جو ہے جو فلیر ہے اس کی لائننگ جو ہے اس کو ہم نے ایک انچ چوڑی پریسٹیکن کی پٹی لگائی ہے دامن پہ اور اس کو ہم اس طرح فولڈ کر لیں گے یہ ہم نے پٹی اس لئے لگائی ہے کہ کین کین لگانے سے بچہ ڈسٹرپ نہ ہو اور یہ کمفرٹیو پر رہے اور ذرا فروگ کے دامن میں فلیر بھی آئے اور ذرا پھلاو میں لگے فرنٹ اور بیر لائننگ کو ہم نے پٹی لگا کے ریڈی کر لیا ہے اب ہم جو نیچے فلیر ہے اس کے چاروں پیسز کو جو پر روگ کے ریجنل پیس ہیں یعنی کہ جو اور گنسہ کے پیس ہیں اس کو سینٹر میں رکھیں گے ہم نے سامنے سیری سائیڈ کر کے اور اوپر اور نیچے لائننگ رکھ کر ہم ان کی سائیڈز پہ سلائی لگا لیں گے جو چھوٹی سائیڈز ہے جس سائیڈ پہ چونسٹ نہیں ہوتی ہے جس پہ ہم سائیڈ پہلی سلائی لگاتے ہیں فٹنگ والی اس چیز ہم آپس میں جوڑ لیں گے سلائی کے ساتھ دونوں سائیڈز سے فروگ کو لائننگ سے تھوڑا سا بڑھا کر رکھیں گے ایک سلائی کا مارجن چھوڑ کر اس طرح یہ نیچے ہماری دامنوڑی سائیڈ ہے لائننگ اور نیچے فلیر والا جو کپڑا ہے ہم اس کو اس طرح کھول کر ایک سائیڈ پہ ہم نے دامنوڑی سائیڈ پہ پٹی لگائی تھی تو یہ جو اوپر والی سائیڈ ہے جہاں پہ ہم نے چونسٹ ڈال دی ہیں ہم مشین کا فل بخیا رکھ کر ہم اس کو سلائی لگائیں گے تاکہ ہم دھاگہ کھینچ کر اس کو چونسٹ ڈال سکیں ہم نے چونسٹ کے لیے سائیڈ لگا لی ہے اس کے بعد ہم سائیڈ والی سلائی جو ہم نے لگائی ہے فلیر کو واپس میں ملا کر سینٹر کے لیے چھوٹا سا کر لگا لیں گے فرنٹ اور بیک دونوں حصوں کو بازوں کو ریو میں کٹنگ کر کے بیبی پی کو کروائی ہے فرنٹ سائیڈ پہ اب اسی طرح جیسے ہم نے فلیر کو چونسٹ کے لیے سلائی لگائی تھی اسی طرح ہم بازوں کو بھی سلائی لگا لیں گے موسیقی 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 روک کے اوپر والے حصے پہ جہاں پہ ہم نے فٹنگ کا انشان لگایا ہویا ہے اس انشان پہ ہم یہ بیٹھ رکھ کے سلائل لگا لیں گے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹس پہ اس طرح ہم ان کو ساتھ اٹیاج کر لیں گے یہ ہم نے اٹیاج کر لیا ہے فروک کے سلیوز بھی ہم نے دھگا کھینچ کر سلائل کر لیا ہے اب ہم نے جو نشان لگایا ہوگا کہ ٹنگ کا مجدر سلائل لگا لیں گے فلیر کو اس طرح رکھ کر اوپر والا حصہ جو ہم نے فروک کا تیار کیا وہ اس طرح رکھیں گے اور یہ ایک کٹ ہم زپ کے ساتھ اور سلائل کے ساتھ سلائل سائڈوں والی دونوں سائٹس کی دونوں سلائلیں آپس میں ایک جگہ پہ ملائیں گے اور فرنٹ سائیڈ کا کٹ فرنٹ سائیڈ کے ساتھ اور اس طرح دھگا کھینچ کر ہم چاروں طرف سلائل لگا لیں گے یہ اور گزنگا کے پٹی ہے اس کو ہم فولڈ کر کے فروک کے دامن پہ سلائل کر لیں گے جو اور گزنگا کے پٹی ہم نے فروک کے دامن پہ لگائی ہے اسی سے میں نے یہ فول بنایا ہے اور اس کی فول کے بنانے کی فول ویڈیو دیٹیل کے ساتھ میرے چینل پہ موجود ہے اور آئی کارڈ میں میں اس کا لنک دے دوں گی آپ اس کو دیکھ کر بہت آسانی سے فول بنا کر فروک پہ لگا سکتے ہیں الحمدللہ فروک ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اب میں اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں اپنے پیاروں کو خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی